سیٹی فاؤنڈیشن کے جانب سے پسماندہ شہری علاقوں کے 61 کاروباری نوجوانوں کے لیے گریجوشن تقریب کا انکات لمز انکیوبیشن سینٹر لاہور میں کیا گیا جس میں وزیر مملکہ ظلفی بخاری نے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی ڈائریکٹر آپریشنز نائیسی لاہور فیصل شیرجان نے بتایا کہ یوت اربن پروجیکٹ پروگرام کے تحت 60 سے زیادہ بزنس پلان تیار کیے گئے جن میں سے 30 کاروبار مطارف ہوئے اور ان کے نتیجے میں 100 سے زیادہ ملازمتیں پیدا ہوئیں سیٹی پینک کے مارکٹنگ سربرا عادل شاہد نے کہا کہ پاکستان میں آمدنی کے بڑھتے ہوئے فرق سے ملک کے محروم نوجوانوں کو مصحابی مواقع میسر نہیں آتے ہم ان نوجوانوں کو بائک تیار بنانے کے لیے تیار ہیں تاکہ ان کا مستقبل پروشن ہو وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانی ظلفی بخاری نے گریجویٹ ہونے والے کامیاب کاروباری نوجوانوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نوجوانوں کا مستقبل بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ بریٹش ایشین ٹرسٹ سٹی پاؤنڈیشن اور نائی سی لاہور کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو بہتر بنانے کے لیے سرمایہ کاری جاری رکھے گا تاکہ وہ اپنی صلاحیتیں بروے کار لاسکیں اس موقع پر لنگ یونیورسٹی کے وائز چانسلر ڈاکٹر ارشر احمد نے نائی سی لاہور کی کابشوں کو سراحہ اور گریجویٹس کو مبارک بات دی تقریب کے اختتام پر کاروباری نوجوانوں کو ڈونر کی جانب سے چیک تقسیم کیے گے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو غصہ دے کر مزید لوگوں کے لیے روزگار پیدا کر سکے کیمرامین حمد بخاری کے ساتھ علی رضا آفتاب نیوز لاہور مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیش ڈیلی آفتاب آفیشل اور یوٹیوب چینل آفتاب نیوز الہر سرور بزٹ کیجئے